سابق وزیراعظم علیہ السلام علیہ السلام کے قائد میاں محمد واشی نے کہا ہے کہ مجدہ صورتحال کے اصل قصورواروں کو سامنے لانے میں نہیں ڈریں گے حکومت نے غریب عوام کو جیتے جی ہی مار دیا ہے یہ بشرمی کے ساتھ میڈیا پر ایدھر ادھر کی کہانیاں سنا کر چلے جاتے ہیں کس نے سلیکٹل حکومت بنوانے کے لیے ہاتھ سٹریٹنگ کا بزار دوبارہ گرم کیا اور کس نے عوام کے دخواب کو رد کر کے اپنی مرضی کی حکومت بنائی نہ اہل اور نہ لائے کمرانی آزو وہ کس نے وزیراعظم بنائے ہمیں یہ گردار کرا دیتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں پریشان نہ ہونا پاکستان کے منے سے لے کر آئے تک ڈرٹیٹ رونے سے اصدنگ کوئی نہیں تمگوزے نوازہ ہے اپنے پینتیس ہائلہ کیریئر میں اس سے زیادہ کرپٹ حکومت نہیں دیکھی کیوں پاکستان مکرون کے حکمرانی ناس ہوگی کیوں عوام انصاف سے محروم ہے کیوں آئین توڑنے والے دندناتے پھر رہے ہیں ان سے کوئی پوچھنے کو جرات کیوں نہیں کر سکتا یہ دوہرہ میار نہیں چلے گا اور نہ ہم چلنے دیں گے نوازہی آپ کو ووڈ کی عزت دلا کر رہے گا پی ڈی ایم ووڈ کو عزت دلا کر رہے گی انہوں نے کہا کہ میری راتوں کی نہیں چلی جاتی ہے جب کھیال آتا ہے کہ آپ کے بچے بکے سوتے ہیں میرا دل ہوتا ہے جب بجلی کا بلا پر بجلی بن کا گرتا ہے آپ کو پنچائے جانے والا ہر زخم نوازشریف کے دل پر لگتا ہے سابق وزیراعظم نوازشریف کا مزید کہنا تھا کہ جسٹس خاضی فائزیسا اور ان کے اہلے گھانا کے ساتھ ہونے والی نانصافی کا کون ذمہ دار ہے میڈیا کی زبانبندی کا کون ذمہ دار ہے سینلڈ کے انتخابات پر ڈاکہ ڈالنے کا کون ذمہ دار ہے صحافیوں کو اگواہ کر کے تشدد کا کون ذمہ دار ہے امریان یعظی کے ناہل قومت کی تبار کاریوں کا کون ذمہ دار ہے انہوں نے کہا کہ نوازشریف آپ کے وارڈ کی عذر دلا کر رہے گا